تولو تارا چگمگے جولو اُبے نسود تولو جیو کرم بس ڈولے جولو گعان نپور یہ قبیر صاحب کی پیچک کی ایک ساکھی پیچک ان کا مکھ گرند ہے جس میں گیارہ پرکرن انتم پرکرن ساکھی کا اسی کی ایک ساکھی ہے تولو تارا چگمگے جولو بھگے نسود تولو جیو کرم بس ڈولے جولو گعان نپور تارے تب تک ٹمٹماتے ہیں جب تک سوج اُدھت نہیں ہوتا اسی پرکار جیو تب تک کرم بس ڈولتا ہے جب تک پورا گعان اُدھے نہیں ہوتا ہے جیو کا ڈولنا تولو جیو کرم بس ڈولے جولو گعان نپور سمجھ نہ ہونا ڈولنا اچھی تستر نہ ہونا ڈولنا پہلی بات ہے سمجھ نہ ہونا سمجھ نہ ہونے سے بڑے بڑے پندیت بھٹکتے ہیں ان کو استرگیان نہیں ساستر پڑے ہیں اور ساستر میں سب پرکار کی بات ہے تو سب کہہ لیتے ہیں سن لیتے ہیں اور ان کو نشے کچھ نہیں کیونکہ ساستروں سے ہیرے موتی نکال کر استرتبت کا بودھ پرابت کرنا کوئی معمولی بات نہیں سورتیوں بیبھننا سورتی بیبھننا سورتی ایک نہیں سوامی سنکرہ چاج نے بھی اپنیشت بھاس میں لکھا ہے کہ سورتیوں کے سیکرو بچن پرسپر بیرد اس میں صحیح نرنے کر پانا سب کے مان کی بات نہیں اس لئے کدنے پانڈت تو جیون بھر پاٹھ میں لگے رہ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ویدک بھاسکار بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وید منتروں کے پاٹھ کرنے سے کلیان ہوتا ہے ارت سمجھنے کی ضرورت نہیں ایسے بھاسکار تو اور ڈبا دیتے ہیں لیکن سوامی سنکرہ چاج کہتے ہیں کہ سننے کی اپیکچھا منن کرنا سو گناہ اچھا اور منن کرنے کی اپیکچھا ندھت دھیاسن کرنا لاک گناہ اچھا ندھت دھیاسن کرنے کی اپیکچھا نرکلپ سما دی انت گناہ اچھا تو سوامی جی سادک تھے سادک ہی نہیں سدھ بھی تھے انہوں نے ایسا کہا بودھ نہ ہونا سمجھ نہ ہونا سمجھ میں استھرتا نہ ہونا بھٹکنا اور پھر چت کا بسرام نہ پانا بھٹکنا پہلے تو سمجھ ہی نہیں ہوتا ہے جو جگیاس ہوتے ہیں ان کے منھ میں کھلوالی ہوتے ہیں ادیکتم لوگوں کو جگیاسہ ہی نہیں کماتے ہیں کھاتے ہیں جیتے ہیں جو درگونی درچاری ان کی بات چھوڑ دیجئے جو سجن ہے وہ بھی کماتے کھاتے جیتے ہیں پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں کماتے کھاتے جیتے ہیں بس ٹھیک ہے جیون گجھر اور آنند ہے ایک دوسرے سے ملیں گے اے بھی آ رام 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 کشل منگل چکا چکا بس چکا چک ہے سب کا کبھیر صاحب نے بھیگ کیا ہے کشلے کہت کہت جگوین سے کشل کال کی پھانسی ہو کہایں کبھیر ساری دنیا بین سے رہے رام عویناشی ہو کشل کہتے کہتے جگوینستان یہ کشل منگل کال کی پھانسی ہے یہی کشل تو مان رہے بالوچے اچھے گردوار اچھا ہے دھن دولت ہے سب کھاتے پیتے ہیں بس کشل ہے کشل تو تب ہے جب چت کا چھوہ مٹ جائے پرمشانت پرابت ہو جائے تب کشل ہے اس کی سمجھ ہی نہیں جگیاسہ ہی نہیں بیرلے کو جگیاسہ ہوتی ہے اور جگیاسہ ہوتی ہے تو یتھارت بود دینے والے ستگرو کا ملنا مشکل ہوتا ہے بھٹکنے بھٹکانے والے بہت ہے نیرنے ہونا نیرنے ساف کر کی ستھر ہونا ایک پنڈیچی ملنے آئے اوہ پنڈیچی اجودھیا کے پاس ایک کشبہ میں راتے تھے اس شیدر کے سب سے پڑے پنڈیت تھے ان کی عمر اس سمائے ستر سے اوپر تھی بیٹھے میں نے کہا پنڈیچی پور پرچت تھے میں نے کہا پنڈیچی سادن بھجن ہوتا ہے کہے مہاراج کس کا سادن کرو کس کا بھجن کرو میں ہی تو بھرم ہوں میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے آپ بھرم ہیں لیکن بھرم کو مایا سے چھوڑانا ہے کہے مایا کچھ نہیں یہ سب میرا سروپ ہے تو میں نے کہا وہ پتھر پڑا ہے وہ آپ کا سروپ ہے کہے ہاں سانکھ درسن تو کہتا ہے جڑا لگ ہے چیتنا لگ ہے تو میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہے مہاراج کیا کہوں ویدان بھی پڑھتا ہوں سانکھ بھی پڑھتا ہوں تو جہاں جیسا اس راتہ کھا دیتا ہوں کچھ نردے نہیں کر باتا ویدان تو کہتا ہے جڑ چیتے نیک ہے انت میں پہلے تو جڑ چیتے نا لگ کرتا ہے پھر انت میں کہتا ہے سب میرا سروپ ہے سانکھ کہتا نہیں سب سمیہ الگ الگ تو کہیں مہاراج اب بھگوانے جانے تو میں نے کہا ابھی بھگوان کو آپ مانے ہی نہیں تھے کہیں میں ہی بھرمو اب بھگوان کے اوپر چھوڑ دیئے تو ہنسنے لگے کہیں استرتہ نہیں ہے کچھ بودھ نہیں پڑے ہیں دھارا پرواہ ہیں کچھ نردے نہیں ہیں اس لیے جان نہیں ہے استرتہ نہیں ہے جان میں اور جب جان ہو جائے پکہ کہ مجھے کچھ پانا نہیں ہے آتما استرتہ کے علاوہ پرم ستہ کھوڑنے کی وستو نہیں ہے سوامی سنکر نے ہی کہا استکسچت سویم نتیم اہم پرتے لنبنا یہ بہت مہتوکرن اشلوک کا آدھا ہے اسٹی ہے کسچت کوئی سویم خود نتیم صدا اہم میں پرتے گیان لنبن آدھار استکسچت سویم نتیم اہم پرتے لنبنا اہم پرتے کا آلنبن میں ہوں اس گیان کا سہارا استکسچت سویم نتیم کوئی سویم نتیم ستہ میں ہوں اس گیان کا آدھار کوئی سویم نتیم ستہ میں ہوں تو میں ہی وہ ہے جو بودھ کا سہارا میں تب تو آتنا تب تو وہی پرمسط ہے وہی بودھ کا سہارا ہے سارے گیان ویجیان کا آدھار آتما ہے یہ نربھے گیان ہو گیا پانا باہر سے کچھ نہیں نہ بھوک پانا ہے نہ باہر سے موکش پانا ہے نہ باہر سے پرماتما پانا ہے نہ کوئی لوگ لوگ آنتر میں جانا ہے کہیں کچھ نہیں بس سوامیشتت یہ بلکل نربھے ہو گیا کبیر صاحب کا ہی بودھ ہے ویدانت کا اپروکش بھی ہی بودھ ہے اور سانکھ کا یوگ کا بھی یہ ہی ہے اور نام کسی کا نہ لو تو سچائی یہ ہی ہے پانا جو کچھ ہے وہ کھونا ہے کوئی بھگوان ملے گا کھو جائے گا موکش باہر سے ملے گا تو کھو جائے گا سخ باہر سے ملے گا تو کھو جائے گا جو ملتا نہیں ہے کیونکہ چھوٹا نہیں ہے تو اس کو پانا کہا ہے ایک بار ایک آمت جگہ میں مجھے جگہ نے اس سے پوچھا تھا میں دھیان میں ویٹھا تھا بہت پرانی گھٹنا ہے تو پانیتالیس پچاس برس ہو رہے ہوں گے پروچن کیا اور سام کے ٹائم چار وزے پروچن ختم ہوا باہر چلا گیا آکیلا تو پاس میں جنگل اور جھرمٹ رہے ہیں تو جھرمٹ میں بیٹھ گیا دھیان میں جھولا پڑھنے لگا تھا ایک بیس بائیس برس کا نوجوان کھوچتے کھوچتے مجھے وہاں گیا جو سامنے گیا تو مجھے آٹ ہوئی تو میں نے آکے کھولی میں نے کہا کیسے بھی ہے تم کیوں آئے تو وہ چھوٹتے ہی ترند کہا مہراد پرماتما کم ملے گا تو میں نے کہا پرماتما سے بچھڑنے کی تاریخ تم بتاؤ تم ملنے کی تاریخ میں بتاؤ تو اٹھاگمہ رکھڑا رہ گیا میں نے بیٹھایا بیٹھو دو چار بات ہوئی تب سے پھر ملا ہوگا کی نہیں ملا ہوگا پتہ نہیں جو بچھڑا ہو اس سے ملنا ہے اور ملنا ہے تو پھر بچھڑنا ہے پرم سبتہ بچھڑی نہیں اس لئے ملنا نہیں بشمن اسمن میں آنا اسمن باہر باتا ہے ہر دم تو ہمارا من دے پر ہے دے کے نام روپ پر ہے گھڑ کرم سبھاؤں پر ہے اور اس کی بھوتی کو پھلک دیوں پر ہے من اسی میں بہتا ہے تو پرم سبتہ کی طرف من کہاں جائے سسروب کی طرف من کہاں جائے تو کرم بچھڑنا تولوں تارا کا جگ مگے جھولوں گے نسو تولوں جیو کرم بچھڑنا ہے ڈولنے کا مطلب ہے بودھنا ہونا بھٹکتے رہنا اور بودھ سمجھتا ہو گئی لیکن چتھ بسرام نہیں پاتا ہے اسٹھت نہیں ہوتے ہیں تو وہ کام بہت بڑا کام باقی ہے چتھ استر ہو گا سماد میں پہنچ جائے پھر کرم بچھڑنا بند ہو جائے گا کرم بچھڑنے کا لکشن کیا ہے موہ کرنا بائر کرنا کلا کرنا بھوکیچہ کرنا سنسار کا کرشن بنے رہنا یہ دولنے کا لکشن ہے کرم بچھڑنے کھچاؤ ہوتے رہنا روپ دیکھ کے کھچ گئے شبد سن کے کھچ گئے رس میں کھچ گئے اسپرس میں کھچ گئے گند میں کھچ گئے مانبڑائی میں کھچ گئے شدور سری پرون صاحب کبیر پنت میں ایک مہان سنت ہو گئے وہ بھی بتیس برس کی امار میں سری چھوڑ دی اور بیچک کا انہوں نے بھاس کیا مولی گرنت لکھے کبیر پنت میں ان کا بہت بڑا مہتر سوامی سنکرہ چارج کی طرح جیسے ویدانت میں ان کا ہے اسے کبیر پنت میں ان کا ہے انہوں نے نرنے سار میں لکھا ہے موہ بولن کی اچھا نہ ہی تور پریم بس بولو بھائی کبیتا ہوں نہ بھان کہا ہوں بکوادی کے نکٹ نہ جاؤں رد سدھ سب مان بڑائی گروائی اور مان بڑائی رد سدھ سب جات نہ سائی یامے سکل جگت ار جانا کال کلا کو مرم نہ جانا موہ تے ان سبتے نہ ہی کہا جا تمہاری بھکتی بس کہوں اوپر آجا میں کبھی نہ ہی ہوں بھانہ نہ ہی ہوں بکوادی نہ ہی ہوں بیبادی نہ ہی ہوں مجھے بولنے کی سردھا نہ ہی اے موکش تیرے سردھا سے بولنا ہوں گروائی اور مان بڑائی اور دس دس امنشت ہو جاتے اسی میں سارا سمسار اُلجا ہے کال کلا کو مرم نہ جانا کال کلا کا مرم لوگ نہیں جانتے تو آدمی سمجھ جانے پر بھی ویسیور کے پرولہ آکرشن سے اُجھر کھچ جاتا ہے اس لئے بہت دک اور ساستری جان ہو جانے پر کوئی سمجھ لے کہ میں جانی ہوں تو بھولا ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ سچی سمجھ ہونا مشکل ہے بدوان ہونا تو سرد ہے سچی سمجھ نہیں ہوتی استرتے نہیں ہوتی سمجھ ہونا کیا سچ ہے اپروک سچ ہے کی پروک سچ ہے بودھے نہیں اگر کسی کو سو بھاگ سے ہو گیا ہے نربہ گیاں ہو گیا آتما کا سادنہ نہیں کرتے ہیں تو سوامی اسثیت نہیں سوامی اسثیت نہیں ہونے کے وجہ سے آکرشن ہے باہر کا باہر کا آکرشن ایک کرم بش ڈولنا ہے باہر کا آکرشن اکتم ختم ہو گیا تب سمجھ لو کرم بش ڈولنا بند ہو گیا تولوں جیو کرم بش ڈولے چولوں جیان نپور پورا جیان جب تک نہیں ہوتا ہے تب تک جیو کرم کے بش ڈولتا ہے تو یہاں پورا جیان کا آرتا ہے چت کی استحت ہو جانا سمجھ ہو گئی پہلے اب ابھیاز دوارا چت بسرام پا گیا تو یہ پورا جیان ہونا ہے لوکک درشتی سے جیان اور اجیان کا آرت ہوتا ہے جاننا نہ جاننا اور اس درشتی سے دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی آدمی نہ تو سروتہ جیانی ہے نہ اجیانی ہے ایک بہت بڑا انجینئر بھی سائیکل کا پنچر بنانا نہیں جانتا اس لئے اس کیلئے وہ اجیانی ہے لیکن سائیکل کا پنچر بنانے والا پنچر کے وسے میں تو گیانی ہے اس لئے سب لوگ گیانی ہیں اور سب لوگ اجیانی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو سربتہ گیانی دنیا کی ساری باتوں کو کون جان سکتا الپگ ہوتے ہیں بہگ ہوتے ہیں سربگ ہوتے ہیں سربگ کی کلپنا الپگ ہوتے ہیں کم جاننے والے ہوتے ہیں اور بہگ ہوتے ہیں بہت جاننے والے ہوتے ہیں یہ دنیا میں انبھوت ستھتے ہیں کچھ لوگ کم جانتے ہیں کچھ لوگ بہت جانتے ہیں اور کم بہت جاننے میں بھی کئی سرینیاں آپ کر سکتے ہیں کوئی بہت کم جانتے ہیں کوئی بہت جیدہ جانتے ہیں بڑے پرتباز شیل ہوتے ہیں راہل سانکرتین تہیتیس بھاسا کے گیاتا تھے اور جو مہا پورشار تھی کیا پوچھا تو الپگ ہوتے ہیں اور بہگ ہوتے ہیں سربگ کوئی نہیں ہوتا سربگ کی کلپنا کلپنا یہ بھی کر لی گئی ہے کہ یوگی سربگ ہو جاتا ہے جس کی عفیدیہ میٹ گئی آتملین ہو گیا وہ سربگ کی ہو جاتا ہے یہ مہیمہ میں ہے کوئی سربگ کی نہیں ہوتا جیون مکت ہونا تو سرل ہے سروب کو جان لیا واسنہ تیاغ دیا آتملین ہو گئی بس لوگ ہٹ جائے بس سنسار کا لوگ ہے جو کی جھوٹا ہے کچھ رہنے والا نہیں لوگ کریں سنسار کا تو بھی سنسار ہمارے ساتھ نہ رہے گا لوگ تیاغ دے تو بھی نہ رہے گا تو لوگ تیاغ دینے سے لاب ہے لوگ بنائے رکھیں اور رہے گا بھی نہیں تو کیا فائد رہا ہے اس لئے لوگ چھوڑ دینا اچھا ہے یہ سمجھ کہ ستھرتا ہونے بہت مشکل ہے کیوں مشکل ہے کیونکہ کام لوگ نہیں کرتے کام کریں تو مشکل نہ رہے تو اس طرح کو اس طرح کو ٹھیک سے سمجھ کر کے جو لگ جاتا ہے ویجیانک جس جس کام میں لگتے ہیں چپک جاتے ہیں اس میں بھول جاتے ہیں سب تب وہ سپل ہوتے ہیں امریکہ کی ایک مہلان ایریڈیم تتو کھوجنے کے لئے تیس بار ہجاروں ہجاروں ٹن مٹی چھانا تھا ایک ایک بار میں ہجاروں ہجاروں ٹن مٹی چھانا پھر چھوڑ دیا پھر لگا پھر لگا تیس بار اس نے پریوک کیا تب ریڈیم تتو ملا وہ تتو کیا ہے وہ بدل کر کے شیشا ہو جاتا ہے لیکن ریڈیم کا اپیوک بہت ہے پوری دنیا میں ریڈیم بہت تھوڑا سا ہے تو جہاں آدمی لگتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے اور اپنا کام کرنا تو سب سے سرل ہے باہر والے میں تو ساچے داری ہے اور بڑی بڑی جھنچت ہے نربدہ باد جب شروع ہوا تب ہی سے کلہ شروع ہوا آندولن شروع ہوا ویروض شروع ہوا اور ہوتے 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 آج تک دیکھو کتنا ہیت ہو رہا ہے بجلک سپلائی بڑھی پانک سپلائی بڑھی ابھی بھی روڑی چل رہے لیکن وہ ہوگا تو کام بڑا بڑا چھڑھنگو رات میں کتنا بڑا بڑا کام کر ڈالتا ہے باہر کا کام ساجے کا ہے اس میں بھگن بہت ہے آتن کلیان کا کام ساجے کا نہیں یہ ستند اپنے من کو شودنا ہے پکی روپ میں لگ جائے تک لگتے کیوں نہیں ہے کیونکہ کام نہیں کرتے ہیں ساہب نے کہا ہے نیم جگاوے پریم کو پریم جگاوے جیو جیو جگاوے پیو کو وہی جیو وہی پیو نیم سے چلتے چلتے پریم جگتا اور پریم جگنے پر جیو جگتا ہے جیو جگنے پر پیو جگتا ہے ساہب کہتے ہیں جیو پیو دو نہیں پہلے تو نیم سے چلنا چاہے نیم ہی لوگ نہیں لیتے نیم بنا لو صبح سام اکیلے میں بیٹھیں گے سب کام کرنے کے لیے سمیہ ہے اپنے کو شودھنے کے لیے سمیہ نہیں ہے جو خاص کام ہے کوئی سام سے لے کہ صبح تک بستر بچھاتا رہا ہے اور اس پر پیٹھ نہ لگاوے سوئے نہ تو بستر بچھانے کیا مطلب ہے سب لوگ یہی کرتے ہیں سب بستر بچھاتے ہیں جیوان پر بستر بچھاتے ہیں اور بچھاتے بچھاتے چل دیتے ہیں سو نہیں پاتے ہیں بیوستہ 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 بسرام نہیں دیکھو رات میں آپ بسرام کرتے ہیں تو تھکاوٹ دور ہوتی لیکن سنسار تاپ سے تو اچھا ہے سوچ بیعیان واسنان ادنہ ہونے کے بعد بہتھے تو اچھا ہے لیکن شریل کی اسطط vivن بن ٹھوکی ہوتی ہے نہیں سی سو چھتے ہیں سو کر کے اٹھے ہیں پشاو کرلے کلھا کرلے ہاتھ پیر دھولے بیٹھ جائیں جب جن کو سو داؤ سواست اچھا ہے اور اٹھنے پٹھٹی اتر جاتی ہے تو سب سے بڑیاں ہیں سو کے اٹھائیں شو چھو لیں بیام کر لیں اشنان کر لیں تو بہت بڑیاں سوہ بیٹھیں شام کو بھی بیٹھیں سمیں نکالیں اور نرداریت کر لیں کہ اتنے سمیں بیٹھیں گے اور روز کریں تو دیکھیں گے آپ کے جیون میں تھوڑی دن میں کتنا پریورتن آئے گا نیم میں پہلے لگنا چاہے نیم ہی لوگ نہیں دان کرتے ہیں سامانی بیکتی کے لئے نیم بہت جلوری ہے نیم میں چلتے چلتے تب پریم جگتا ہے کیونکہ لاب جب ہوتا ہے تو انوراق ہو جاتا ہے جب تک لاب نہیں ہوتا انوراق نہیں ہوتا لاب کا بودھ نہیں ہے تو انوراق نہیں ہو گا چائے کا پرچار کرنے کیلئے چھوٹے چھوٹے باجاروں میں گاڑی پر لوگ آتے تھے چائے لے کر کے اور بناتے تھے اچھی کوالیٹی کا بناو کیونکہ پرچار کرنا رہتا تھا لوگوں سے بلاؤں کہیں دیکھو دیکھو یہ چیز پیو بھائی امبرد ہے یہ بہت بڑیاں چیز ہے کوئی ڈرے تو ان کے سامنے سویم پیلے دیکھو میں پیتا ہوں یہ انوراق بڑھتا ہے جب آپ بیٹھیں گے آپ اکیلے میں اور لاو لگنے لگے گا تو انوراق بڑھ جائے گا نیم جگا ہوئی پریم کو پریم جگ جائے گا اور جب پریم جگ جائے گا تو سادنا کی اکھنڈ دھارا ہو جائے گی یہ بات نہیں کہ وہ پھر اکیلے میں نہیں بیٹھے گا اکیلے میں بیٹھنا تو بہت چلوئی مون مون کا عارتہ ہے چت شانت ہو جائے یہ وانی کا مون تو ایک اوپر کا مون ہے جب سوچنا بند ہو جائے تو اصلی مون ہے کیونکہ سوچنے میں شبد چلتے ہیں آپ جتنا اسمان کریں گے اسمان میں شبد رہے گا اسمان سبد سے رہت نہیں ہوتا ہے جتنے خیال آئیں گے اس میں شبد رہے گا جیسے آپ پیٹھے ہیں اور اتنے میں خیال آیا گائے کا خیال آیا گائے کی اسمرت ہوئی تو گائے کی اسمرت ہوئی تو گائے کا آکار دماغ میں آیا اور گائے سبد آیا تو یہ نام اور روپ ہیں آکار روپ ہے اور گائے سبد نام ہے یاد جہاں تک ہوگا اس میں نام اور روپ دونوں آنا پکا ہے اسمرت جب شانت ہو گئی تو نام روپ شانت ہو گئی یہ اصلی مون ہے تو اکیلے میں بیٹھنا تو جو انوراگی ہو جاتا وہ بھی اکیلے میں بیٹھتا رہتا ہے لیکن اس کا بودھ اور اس کی اشتیت بیویک میں اس طرح سے ڈھل جاتی ہے کہ سب سمائے وہ اس میں جیتا ہے اور اسی کی پرسنسہ میں وہ پرشد سبد صاحب کا ہے سنتو ساہج سماد بھلی یہ ساہج سماد بھلی میں جتنی پنتیا صاحب نے کہی ہے وہ نرکلپ سمادی نہیں ہے وہ سب کلب ہے ایک سمادی ہے ساہج جو نرکلپ ہے اور ایک سماد سب کلب ہے نرکلپ ساہج سمادی ہے اسمان شون نکر دینا کچھ نہ سوچنا ساہج آتما ہے اور آتما بھاو میں استطعت ہو جانا اور کچھ نہ سوچنا یہ ساہج سمادی ہے اور دوسری ساہج سمادی ہے سوچنا کام کرنا ہسنا بھولنا کھانا پینا حال چلل لینا بورا نہیں گوبر پھیکنا ٹٹی پھیکنا بورا نہیں کرم سبھی پویتر ہے ہنسا نہ کرو چوری نہ کرو دوسریک دکھ نہ دو اندریوں کو چنچل نہ کرو کام کرنا بورا نہیں تو جیون کا جاوت کام ہو کرتا ہے لیکن من میں کوئی گانٹ نہیں کوئی کلیش نہیں کوئی دندھ نہیں یہ ساہج سمادی یہ بیوہارک ساہج سمادی ہے اور سنگلپ شون نہ ہو کشتر ہو نہ ہو آپ بھیاسک ساہ سمادی ہے آپ بھیاسک ساہ سمادی سے بیوہارک ساہ سمادی پشت ہوتے ہیں اور بیوہارک ساہ سماد سے آپ بھیاسک ساہ سمادی پرگاڑ ہوتے ہیں تو اسی بیوہارک ساہ سمادی کی بھاسک بیوہارک ساہ ساہ سمادی پرگاڑ ہوتے ہیں جان جان ڈولو سو پری کرما کات کبیر ساہ جہ رہنی سو پرگٹ کرگائی سکھ دکھ سے کوئی پرے پرمپد سو پدہ ہے سکھ دائی یہ بیوہارک ساہ سمادی اوٹھت بیٹھت کبھا ان چھوٹے یہ سیتاری لائے گی کسی یوٹی کو جب پہلا بچہ ہوتا اور لڑکہ ہوتا اور لڑکی کے لئے لڑکیوں کو بھی پکش نہیں کوئی ماتا کو لڑکی پیدا ہوئی وہ تو بیچاری مرچت جیسی ہو گئی کوئی بتایا لڑکی ہوئی ہے تو مرچہ جاتے ہی اور اور اگر لڑکہ پیدا ہوا تو خوش ہوتی ہے لڑکے کا پکش بہت ہے ہمارے ویدوں میں لڑکہ کی چھا ہے لڑکی کہیں نہیں چاروں ویدوں میں ایک جگہ نہیں کہا گیا لڑکی چاہیے لڑکہ چاہیے اور جب ماتاوں کو لڑکی کا پکش نہیں تب کس کو کہا جائے آپ آج کی جمعانے میں یہ بڑا اچھا ویچار دیا جا رہا ہے کہ بھائی لڑکی لڑکا کوئی بھی تو لڑکی نام پہلے لیا جاتا ہے ایک سجن بتاتے تھے چین گیا تو ایسے گھر میں لے گئے دے ہاتھ میں بیٹھانے کے لئے جن کے ایک لڑکی تھی وہاں تو ایک سمتان پیدا کر سکتے ہیں بس ایک لڑکی تھی تو ماتا جو ایوٹی ابھی پہلا بچہ ہوا ہے بچے میں اس کا آنوراگ نرانتر رہتا ہے بھولتا نہیں کے لڑکی پر جیو جاگ جاتا ہے اسی لئے صاحب انتیم سمادان کرتے ہیں وہ ہی جیو وہی پیو جیو پیو ایک بات ہے دو نہیں تو سوامی شنکر اور کبیر شاہیو دونوں بارم بار جہاں رام کہتے ہیں وہ کبیر شاہیو رام کہتے ہیں سوامی جی برم کہتے ہیں لیکن دونوں بتا دیتے وہی ہے دوسرا نہیں انتراتما ہی ہے ہردے رسے تہیرام نجانا ساہیم نے پونے دو سو بار بیجک میں کھیول رام کہا لیکن بیچ بیچ میں بتا دیا ہردے بسے تہیرام نجانا دل ما خوش دلے ما خوش یہی کریمہ رامہ جو اپروکش بودھ والی پورش ہیں چاہے سانک چنتک ہوں چاہے ویدان چنتک ہوں چاہے نرگری دھارا کے چنتک ہوں وہ آتما سے الگ پرماتما نہیں کھوچتے اور اپنے نزدوں میں یہی کہا گیا ہے کہ ہردے نیوانسی آتما تتو کی علامہ پرماتما کھوچنا بھرم ہے تس سایم آتما ایم لوگ کا لوگ کے لئے بھی اسے بھرم لوگ کی کلپنا تو اپنشد میں یاگ بلک نے کہا برہدرانک اپنشد میں تس سایم آتما ایم لوگ کا اس کے لئے آتما ہی اپنا بھرم لوگ ہے ایت میو اس لئے لوگ محبیف سنت اس بھرم لوگ کی ابھیف سارک کر اچھا رک کر پرواجنا پرواجنتی گھر بار چھوڑ کر کے چل دیتا میں پتر لے کے کیا کروں گا دھن لے کے کیا کروں گا لوگ پر سردی لے کے کیا کروں گا میرا تو آتما ہی اپنا لوگ ہے آتما ہی اپنا سروسو ہے پتر چھوڑ جائے گا دھن چھوڑ جائے گا لوگ چھوڑ جائے گا آتما نہیں چھوڑے گا اتنا کھاٹی کا گیان شدھ گیان ہزاروں برش کو ہمارے ریشیوں نے بتایا لیکن پنڈیتوں نے اس کا بستار نہیں کیا کیونکہ اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں کرمکانڈ میں فائدہ تھا اس کو پھائلایا کھوڑ جسے دان دکشنا ملے بھر میں پیسہ آوے اور برہ ملے کے کیا کرے تو پنڈیتوں نے کھوڑ اس کا پرچار کیا کرمکانڈ کا بیداند کو دھاکی دیا یہ تو کچھ سنت مہاتما ہوئے جو اس کو اگھاتے رہے لیکن کلیش کانت اسی میں ہوگا آتما گیان میں ہوگا وہی جیو وہی پیو پہلے تو نیم میں لگنا چاہیے تب انوراک جگے گا کرتے کرتے ہوتا ہے کرنے کی اچھا ہی نہیں ہے پریسرم ہی نہیں کرتے تو پیسے سپلتا ہوگی اس لیے میں نے بیچ میں کہا تھا کہ سوامی سنگرہ چارج نے کہا ہے کہ سرون سے سو گنا اچھا ہے منن کرنا اور منن سے لاکھ گنا اچھا ہے اس کا سوادھیہ کرنا ندھی دھیہسن کرنا ندھی دھیہسن میں نجت دھیہسن آتما کے ویشے میں گھرہ چنتن ندھی دھیہسن ہے اور اس سے انند گنا اچھا ہے نربکلپ سمادھا بلکل ویجیانک ہے سننے کی اپیکشا منن کرنا سو گنا اچھا ہے پہلے کتابیں نہیں ہوتے تھیں گروہ سناتے تھے سس سنتے تھے ابھی سو برس کے لگ بھگ پیچھے ہوا ہے پرائمری سکولوں میں ادھیاپک لوگ کافی لکھ کر کے وہ ہی کتاب ان کی رہتے تھے لکھ کر کے لئے ہیں اور پاٹھے کے پڑھا دیتے ہیں بچوں کو اور پاٹھی پر لکھوا دیتے ہیں بچے کو گھوکھواتے ہیں گھوکھوانا کہتے ہیں گھوکھنا بارم بار اس کو رٹنا اور یاد کرنا اس لئے سننے سنانے کی بات تھے سوامی جی تو لکھے تھے اور لکھنا پڑھنا بہت ہو گیا تھا لیکن پھر بھی سننے کی بات جادہ کہیں جاتے ہیں سننے کی اپیکشا اب آس سمجھ لو سننے اور پڑھنے کی اپیکشا منن کرنا سو گنات چھا پڑھو اور سنو لیکن اس کا منن کرو اگر برابر منن کیا جائے تو ادھیست ہو جائے گا سنیں اور پھر پرپنچ میں چت لگا دیے اور اس کا منن نہیں ہوئے تو اڑھ جائے گا اور اگر منن ہوگا تو ادھیست ہو جائے گا اور منن سے ندیدھیاسن 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 اپنے میں اس کو ادھیست کرنا گہرائی سے ڈوبنا آتما چنتن کرنا اور اس سے انندگونا چاہا ہے نربکلب سماد کچھ نہ سوچنا یہ جو کچھ نہ سوچنے کیستے تھے بہت اونچی بہت اونچی کیا سربوچ چستے تھے اس سے آگے اور کچھ نہیں جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو سنکلپ شون نے ہو گئے تو اس کے آگے کیا تو اس کے آگے کچھ لال پیلا دیکھنا چاہتے ہیں اور لال پیلا چیتنا دیکھو گے وہ آنک کی گرمی ہوگی یا کلپنا ہوگی اور اسی کلپنا کا بستار دنیا میں جادہ ہے تو سنکلپ شون نے ہونا معمولی بات بھی نہیں ہے اس لئے سنکلپ شون نے ہونے کی بات سستے گروہ نہیں بتاتے ہیں وہ کہتے بھگوان کے درسن ہو جائیں گے اور آدھیاری میں بیٹھائیں گے اور آپ کی آنکھوں پر اپنی اونگلیوں لگا دیں گے دھیرے سے دبا دیں گے اور کہیں گے دھیان کرو دبائے کہ کچھ دکھائی دیا ہاں مہاراج جھد جیسی دکھائی بس بھگوان کے درسن ہوگی ایسا بیوکوب بنا دیں وہ آنک کی گرمی ہے کون بھگوان ہوگی تو سستے گروہ سستہ راستہ دکھاتے ہیں صحیح بات کہنا چاہیے جو پاتر ہیں ادھارن کریں گے نرکلپ سماد میں ہی انتیم آتما ساکچاتکار ہوتا ہے آتما ساکچاتکار کے مطلب ہے سنکلپ شون نے ہو گئے آپ نے آپ رہ گیا سنکلپوں سے سنسار کا گیان مسرت چلتا ہے چاہے کتنا گیان بیچار ساتھ ساتھ ہو لیکن وہ سنکلپوں میں مسرت باتیں چلتی رہتے ہیں اور جب سنکلپ شون نے ہو جاتا ہے تو کیوال آتما سینس رہ گیا تب اپنی کان بھو ہوتا ہے ساری سنکلپ شانت ہے میں سویم مستت ہوں یہ انتیم دشا ہے اس کے آگے اور کچھ نہیں سنکلپ شانت ہو گئے اپنے آپ مستت ہو گئے بس یہی پرمپد ہے پرمشتت ہے یہی قیوال ہے یہی عدویت ہے سنکلپ سے جگت کھڑا ہوتا ہے سنکلپ سے دویت کھڑا ہوتا ہے سنکلپ سماکت ہونے پر عدویت قیوال بقا یہ اپنی بھنی بھاہشہ ہے جس بھاہشہ میں جس کو سنتوز ہو سوپی لوگ پر آئے روڑ سوپی عدویت نہیں کہیں گے بقا کہیں گے بقا بقا باقی شیش عدویت ہے تو بقا ہے وہی قیوال ہے وہی شیش ہے وہی نربان ہے بھاہشہ میں اُلد جاتے ہیں کبھیر صاحب نے اس کے لئے جگہ جگہ کہا ہے بھاہشہ میں اُلد جو رام رہیم کریمہ کے شو ہری اجرد نام دھر آیا اس لئے بارم بار کہے تو نربکلپ ہوستہ انتیم ہوستہ جب سمیہ سے سادک نربکلپ ہو کے شانت ہو جاتا ہے اور اس کے باہد جب بیوہار میں لگتا ہے تو کلیس رہی چت کا ہوتا ہے یہ کلیان کی یوستہ یہاں بھٹکنا بند ہو گیا اب چت میں کوئی چھوگ نہیں رہا کوئی کلیس نہیں رہا کوئی پیڑا نہیں رہا سپنے سے جاگ کر کے سپنے کے ہانلاب ستاتے نہیں سپنے بھی تو ستاتے ہیں لیکن جگ جانے پر سپنے کے ہانلاب نہیں ستاتے ہیں جو جگ گیا تو اس کا پورا جاگرت ہی سپن کے سمان ہے یہ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں چیزیں ملتے ہیں چھٹتے ہیں بنتا ہے بگڑتا ہے کوئی آدھر کرتا کوئی نیردر کرتا ہے کوئی ستکار کرتا ہے کوئی ترسکار کرتا ہے کوئی نندہ کرتا ہے کوئی پرسنسہ کرتا ہے یہ سب سپنے کی طرح لگتا ہے اور اسے ہے کچھ رہ نہیں جاتا ہے آپ لوگ سب دھیان دو کہ پچاس برس کے پہلے جو آپ کا ترسکار ہوا تھا اور کہیں ستکار ہوا تھا آج اس کا کیا مول دے چالیس برس تیس برس بیس برس دس برس پور گت برس میں چار مہینے کے پہلے ایک مہینے کے پہلے کل آج صبح کوئی آپ کی نندہ کسی نے کر دی تھی اب کہاں ہے ختم ہے سب بھاگا جا رہا ہے اس لئے وہ سب کچھ کو سب سمیش سپن بت دیکھتا ہے اس میں پرشن ہوتا ایسا سپن اگر کوئی دیکھے گا تو ابیوہاری ہو جائے گا پھر وہ کام دھام نہیں کرے گا ایسا پوچھنے والے ہم سے سیدھے پوچھنے والے لوگ ہیں ایک بڑے عدیقاری نے کہا بہت بڑے افسر ہے کہ مہاراج آپ جو کہتے ہیں ایسا میں کبھی سوچتا ہوں تو کچھ کرنگ من نہیں واسطوں میں سادھنا میں لگن نہیں اور لافظنا نشجے نہیں سوپنوت کیا سوشتیوت ہے سپنے کے بعد سپنے کی یاد آتی ہے جیون کے بعد جیون کی یاد نہیں آئے مہاراج جی چلے گئے اب ان کو کبھی بھی نڑی یاد کی یاد نہیں آئے نڑی یاد کیا پورے بش کی یاد نہیں آئے آکی اول لونی کی لئے نہیں کسی کو بھی نہیں آئے جواہر پٹیل بڑے بڑے نیتا مہات 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 گاند ان کو کبھی یاد آئے کبھی نہیں آئے تو یہ سوپ نہیں نہیں ہے سو سوپت کی طرح اند میں ساب خو جانا تو اس میں کیا ہر سوپ ہے کیا ہو گیا اگر جیو شریعت چھوڑ کر ایک پیڑ پر بیٹھ ہے اور وہی سے اپنے پورے جیوان کو دیکھ ہے جو بیتا ہوا ہے تو اس کو ہسی آئے گی اس کے لئے میں روتا تھا اس کے لئے چھپ دھوتا تھا اب اس چھپ روے چھپ ہم کچھ دے سکتے نہ لے سکتے تو اس کو ہسی آئے گی کیا میں سوچ رہا تھا اس کے لئے لیکن ایسا اوپائی نہیں جب جیو شریعت چھوڑتا ہے تو سمبند نہیں رہتا پورو جیون کو دیکھنے کے لئے کوئی بھی سادھن نہیں رہتا بیویکوان اس کو اس جیوان میں دیکھتے اس جیوان میں ہاں ہے اور سب مرہ ہوا دیکھتے ساہب کہ بھجن تو آپ لوگ کبھی سنے ہوگے سادھو یہ مردوں کا گاؤں ان کا تو ایک کلھاڑا سدھے کلھاڑا پڑھتا سب چیر پھاڑ کر کے الگ کر سادھو یہ مردوں کا گاؤ یوگی مری ویراغی مری ساہب کو کہے چونسٹ کوٹ دیوتا مری چودہ گھون کے چودھری مری اوانت میں کہا نام انام انت رہتا ہے دو جا تت نہ ہوئی کہاں کبھیر سنو سنت بھٹک مو جن کوئی نام انام انت رہتا ہے دنیا میں پرانی پدارتھوں کے نام اور انام دونوں پرانیوں کے نام رکھے گئے ہیں لیکن ابھی کتنے پرانی ہیں جن کے نام نہیں رکھے گئے اور پدارتھوں کے بھی کتنے نام نہیں رکھے گئے تو پرانی پدارتھوں میں نام انام انت رہتا ہے کند دو دو جا تت تو نہیں پس آتما ملے گا کچھ نہیں دھور پچھوڑے اڑی اڑی جائے یہ اوہد شیدر کی کہاوت یہ وہاں کی بھاسا میں کہتا دھور پچھوڑے اڑی اڑی جائے کوئی سوپ میں دھول رکھ کر کے پچھوڑے پھٹ کے اس کو سب اڑ جائے گا کچھ بھی نہیں رہا جائے چاول اس میں ہو دھول ہو چاول تو اڑ جائے چاول رہ جائے چاول ہی نہیں کیول دھول ہے پھٹکا پھٹک کر کے دیکھا تو سب اڑ گیا رہا کچھ بھی نہیں پورے جیون کو پھٹک کر کے دیکھو کچھ رہے گا نہیں کیا رہے گا کیا ملے گا یہاں سے ہاں خورا پھات ملے گی جو آپ نے قائم اس سب سے آپ کو کیا ملے گا کام کرود لوگ مو دوئیس ایشہ چنتہ ادویگ اسانتوس پیڑا کلیش یہی سب ملے گا اور کچھ نہیں کیا اسے بودھ ملے شاند ملے ترپت ملے کچھ نہیں اپاد ملے پرپنچ ملے اور اسی کو لاب کمائی جیون میں یہ کیا ہو کیا ہو کیا اتنا بودھ نہیں اس ساری سفلتہ کا پرنام ہے چت میں خورا پھات اکٹھا ہونا اور اسی خورا پھات کو نکالنا عدیات میں اور اس کے لئے سمجھ ہی لوگ کو نہیں ہے سمجھ بھی ہو جاتی ہے تو سادنہ من نہیں لگتا ہے کچھ لوگ کو لگا ہو گا تو پو جا پاٹ تک رہ جاتا ہے عدیات میں نہیں اترتے عدیات میں سادنہ میں نہیں اترتے اس لئے انتیم کام بچ رہتا ہے اس لئے جیو کرم بس ڈول ہے وہ کرم کے بس ڈولتا ہے ڈول نہ بھٹک نہ چت بھٹک نہ بسرام نہ پانا انتیم عوستہ سکھ دکھ سے کوئی پرے پرم دنیا کا سکھ دنیا کا دکھ دنیا کا سکھ دکھ لاتا ہے کوئی دنیا کا سکھ ایسا نہیں ہے جو دکھ نہ لائے دنیا کے سکھ دکھ سے اوپر اٹھ کر کے جو سکھ ہے وہ تینتق سکھ ہے اند سکھ ہے وہ بھوما کا سکھ یہ وہ بھوما تت سکھم نال بھوما میں سکھ ہے علم میں سکھ نہیں بیدانتی کہتے ہیں سکھ تو ویشیق ہے آنند پارمارتھ ہے اور کچھ پارکھی کہتے ہیں سکھ آتمک ہے آنند ویشیق ہے یہ دونوں کی سامبت آئیت سکھ آنند ایک ہی بات ہے وہ ویشے کے لیے کہتے ہیں کہ آتما کے لیے یہ آپ کا بیچار بیشے آنند ہے کی برمان آنند ہے یہ آپ قدرشت کس آنند کو آپ کہا رہے ہیں بیشے سکھ ہے کہ آتما سکھ ہے اب دیکھو یہ بھوما کو سکھ کہا گیا آنند تو نہیں کہا گیا تو آنند سے کوئی ان کو پرحج نہیں تھا آلگ آنند بھی کہا گیا گیتہ میں بارم بار سکھ 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 آیا سکھ آتیان تکم سکھ مسلوطے بارم بار سکھ آیا پارم آرث اس لئے سکھ اور آنند یہ دونوں شبد نہ ویشے ایک اور نہ آتم ایک ان کو جہاں لگا بس دھیان یہ دینا ہے کہ ویشے کا طرف ان کو لگا آتما کی طرف لگا تو یہ وہی بھومہ تت سکھم یہ جو بھومہ ہے وہی سکھ ہے کیونکہ بھومہ علپ نہیں ہے اور سب علپ ہے جوانی علپ ہے دھن علپ ہے سارا سمبند علپ ہے جیون تو سمبند ہے جوڑ 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 اور سمبند ٹٹتا ہے سارا سمبند علپ ہے لیکن بھومہ اسمبند ہے اسمبد ہے سمبند ہے نہیں سکھ ہے اس لئے وہ اصل سکھ ہے اس تر سکھ تو اسی کی پریبھاشا کیے گئی یتر نانت پشت نانت سرونت نانت وجانات سب بھومہ کسی نے پوچھا بھومہ کیا ہے تو اس نے کہا یتر نانت پشت جہاں پر دوسرے کو نہیں دیکھتا نانت سرونت دوسرے کو نہیں سنت نانت بھجانات جہاں دوسرے کو نہیں جانت سب بھومہ یہی نربکرف سماد دیکھنا سننا جاننا بند کرو اند تم پنگ تم موک تم بد تم گیانیو نے اس بھی کہ اند ہو جاؤ بھارے ہو جاؤ گوگے ہو جاؤ پھگلے ہو جاؤ کبیر صاحب نے کہا مار دو اپنے کو سری مار رہ تے سدا سکھار انمار رہ تے دو ساہب کی پنگ بہت مارم بھجن کئی کڑیاں سری مار تے سدا سکھار انمار تے دو سری مار سمپور روک سی جو اپنے کو مار لیا تو سدا سکھی ہو گیا او انمار تے دو خ اپنے کو نہ مار تو دکھی رہے گا اب اس کے مرب کو سمجھ جائے اپنے مار نا کیا جھر کھ مر جائے اپنے کو مار نا اپنے ہنکار کو مار نا ہمارا ہنکار آتما میں بلین ہو نا چاہیے ہمارا ہنکار شریر میں بلین ہمارا ہنکار پد نام روک میں بلین ہمارا ہنکار بالبچے پریوار سسا خا گھردوار مٹ مندر رہے کہتے ہیں راغ رنگ میں دنیا ریج چٹک مٹک میں ناری اور بھاو بھگت میں سادھو ریج تینوں نپٹ آنا ری راغ رنگ دھول مردنگ لائکے بجاؤ دیکھو یہ حال بھر جائے اور باہر لوگ کچا کچ بھر جائیں سنگیت تیر دو دیکھو راغ رنگ دنیا چٹک مٹک میں ناری یہ دیویاں چٹک مٹک میں ریج جاتی مار یہ گھانا وہ گھانا وہ گھانا اسے ناک کان سب چھلایا چھلایا پریشان ہاتھ میں ہتگڑی پہر میں بیڑی گلے میں تاوک جیلیوں کا ساج تو چٹک مٹک میں ناری اور بھاو 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 اپنے کو تارو پھر سیوہ کرو جو تر جائیں گے اچھا ہے اپنے کو تارو ہم اسی لئے تو کہتے لوگ تر ہیں اور ہم سویم ڈوب رہے ہیں تو کیا مطلب ہے ترنے کے لئے کہتے تو سویم تر ہیں سویم تر ہیں تو سنسار کو ہم تار دیے کیونکہ سنسار میں ہم ایک انش ہم اور ہم تر گئے تو سنسار ترہ اور پھر ہمیں دیکھ کے جو سمجھ پائے گا اور بھی ترے گے اس لئے اپنے کو تارنا چاہیے تو سادو بھاو غغت میں ریجتے ہیں تینوں نپٹا ناری ہمارا ہمارا انکار بلین ہے اپلپدیوں میں ہمارا انکار جڑا ہے اپلپدیوں میں شریر مکھ شریر میں انکار جڑا ہے اور شریر سنبندی پرانی پدار تاوستہ پرستید گون صبح گعان یہ سم میں ہمارا اہنکار جڑا ہے اس لئے جو استھت چاہیے وہ نہیں ہوتے ہمارا اہنکار شروع میں لین ہونا چاہیے آتما میں لین ہونا چاہیے آتما ہی اپنا اور کچھ اپنا نہیں سو شروع ہی اپنا اور کچھ اپنا نہیں اس بات کو جو سمجھتا ہے اور اس کا بھیاس روچ کرتا ہے لگن پورو اس کے چط میں جڑھتا ہو جاتی اور نرنتر آتما چندن رہتا ہے پھر بیوہار میں بھی آتما چندن رہتا ہے یہ بات نہیں کیونکہ بیوہار کا کام نہیں کرتا ہے بیوہار کا کام نہ کرنے کی بات تو کم سے کم کبھی صاحب سوچ بھی نہیں سکتے کبھی صاحب تو کہتے ہیں جو کچھ کرو سو پوجا اتنا چط شبد ہونا چاہیے کہ جو کچھ کرے وہ پوجا بن جائے اور کبھی صاحب تو کرو یوگی اور کرم کروں کے مہا پکشدھر تھے اور بید کی رسیوں کو دیکھو سب کرم کر کپڑا بنتے ہیں اور گائے چراتے ہیں گائے دھوتے ہیں اور سب کام کرتے ہیں حل چلاتے ہیں وایدیک رسی حل سیرہ ینجنتی کبھیو یہ ریک بیت کا منتر ہے سیر حل کو کرتے ہیں سیرہ بہو وچر میں کہا سیرہ ینجنتی کبھیو کبھی کبھی کارت ہوتا ہے جیانی تت درشی تت درشی لوگ آتنچنتک لوگ حل چلاتے ہیں وایدیک رسی سب کرم کرتے ہیں اپنشت کی رسی کرم کرتے ہیں کسی کام میں وہ ہچکتے نہیں تھے یہ تو بڑن بیوست تھا کہ جب جڑتا ہوئی ہے تم موٹا کام کرنے والا چھوٹا گنا جانے لگا اور تب ہی ہوا کہ موٹا کام کرنے والا اچھوٹ ہے جو حل چلاتا ہے اچھوٹ ہے جو ہاتھ پر بٹوری بیٹھا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور حل واحق مجدور نوکر ان کو میچ کر کے وسا کر کے پیروں سے رگڑ کر کے جھاڑ پوچھ کر کے آپ کے گھر میں رکھ دیئے تب آپ اس کا بھوگ لگاتے ہیں ان کے پیر کے نیچے کان وہ چھوٹ نہیں ہے اس میں چھوٹ نہیں لگتے ہیں لیکن وہی جو انہا پیدا کر کے آپ کے گھر میں بھارے ہیں آپ کے چونکہ میں آیا ہے تو آپ کا چونکہ اسود ہو جائے اور ان کے پیر کے نیچے کانا جہاں جو ستھا کے اپرادھ نے ایسا بھگاڑ دیا ہے گھائیں چھاٹ کر کے الگ کی ہیں سیکروں تو وہ کہا ہے مہارات جب ہجار ہو جائیں گی تب میں لوٹوں گا اور ہجار گھائیں جب ہو گئی ہیں تب برسو کے بعد وہ لوٹا ہے تب رشنی کہا کہ ویٹا تمہارے چہرے پر برمتیج جلگتا ہے تمہیں کس نے گھان دیا کہے کون گھان دیتا مجھے آپ کی بینا تو کہے نہیں تم تو پون جیسے لگتے ہو تب انہوں نے کچھ کہا تو سبھیر اس کرم کرتے کبھیر صاحب نے اسی دھارہ کو پھر سے مجبوت کیا اور اسی کے پیچھے نانک دادو دریہ گھیسہ پلٹو آخہ اور اتنے سندھ ہیں کہ سو سے ادھیک ہیں بریشت سندھ کبھیر درسن میں میں نے آخر میں ان کا نام دیا اچھا ٹھے دیم اور یہ پوری بھارت میں بھی آپتہ ہیں اور ان کا پربھاو آج کل تو پوری بھیشو میں نرگونی دھارہ کا اور ان کی دھارہ وہی ہے ریشیوں کی دھارہ جو چاتمات نہیں اونچ نیچ نہیں چھوہ چھوٹ نہیں سم میں سم بھاو بایدک ریشیوں کا یہی تھا ریگ بید میں آتا ہے پنچ ایمیری جنہ پنچ جنہ ایمیری ایمیری نام حوان کرنا پنچ جنہ برامر چھتری ویشدر نشاد میں نے اپنے بید میں لکھا ہے جعانی شاسک ویوشائی شلپی سرمک اور یہ پوری دنیا میں پانچ بیبھاگ ہے سب سمیں اور سب سمیں رہے گا یہ بڑھوستہ کہ اس میں جارورت نہیں ہے ایک ہی گھر میں انک پرکار کے لوگ تو کوئی جعانی ہے تو کوئی راجنیتا ہے تو شاشک ہو گیا اور کوئی خیتی کرتا ہے تو بیوشائی ہو گیا کوئی اور کام کرتا ہے تو جعانی شاشک بیوشائی شلپی شرمک یہ پانچ کو ویدوں میں پانچ جن کا اور پانچ جن کی سربتر مہیمہ اور ایک روپتہ ہے اور یہ ارث سان کا بیدیس والے تو کچھ الگ الگ ارث کیے ہیں آرجوں کے پانچ گروپوں کو نام دیئے ہیں تو کوئی کچھ کیا ہے کوئی کچھ کیا ہے پورا کال سے بھی کچھ کچھ ارث کیا ہے لیکن سان کا ارث بہت سہی ہے سان نے ہی ارث کیا تو پانچ جن یگ کرتے ہیں اور آج یگ اس جمانے میں بھی صدر کا ادکار نہیں مانتے لوگ تو یہ سب اپراہت ہے میں کہا رہا تھا کہ کرم جیون میں کرم تو آوشک ہے بھر بینا گیتا میں بارم بار اسی لئے کہا گیا گیتا کی جب رچنا ہوئی ہے عیسیٰ کے کوئی چار سو برس پور گیتا کی رچنا مانی جاتے ہیں اور اس میں اس لوگ تو ملے ہیں عیسیٰ کے چار سو برس باد تک کشن کاؤن میں میں سری کشن اور گیتا نام کی چھوٹی سی پستک جو گیتا سار کی بھومی کا ہے اس میں میں نے سب لکھا ہے بودھوں کے چار درشن جو ادھے ہوئے ہیں وہ عیسیٰ کے چار سو تین سو برس باد ادھے ہوئے ہیں اور اس کا خندن برم سوطر میں کیا گیا ہے اور برم سوطر کا نردیش گیتا میں کیا گیا اب آپ سوچئے کہ برم سوطر جو بیدان درشن ہے اس میں جو بودھوں کے درشن کا خندن ہے تو کم سے کم وہ سوطر عیسیٰ کے تین سو برس باد بنائی گئے ہیں اور گیتا کی اس میں آلوچنا سنکیت ہے تو گیتا تو اور عیسیٰ کے چار سو برس باد اس میں اسلوپ بنے تو گیتا کی رچنا کے جب کال تھا تو کرموں سے ہٹ کر کے کرم نہ کرنا موکش مان لیا تھے لوگ آگ کو چھونا پاپ مان لیا تھے یعنی بھوڑن تک نہ بناو آگ نہ چھوو اور کرم سے بہت سندر پرکاش ڈالا گیا ہے کہ کرم کی بینا تو آدمی رہ بھی نہیں سکتا اور کرم کی بینا جیوان نہیں چل سکتا اس لئے کرم کرو کبھی صاحب نے کہ کرم کرے اور رہے اکرمی ایسی یکتی بتاوے سنتو صدگورو مہیبھاوے جو آوا گمن میٹاوے ڈوڑت ڈگے نہ بولت بشر اسو بدے سناوے بن بھرم ہٹ کریا سینی آرا سات سما بھی لگاوے دوار نہ روکے پوڑ نہ روکے نہ انہ دور جھاوے یہ من جہاں جائے تہاں نربہ سمتہ سے ٹھہراوے کرم کرے اور رہے اکرمی ایسی یکتی بتاوے سدا آنند پند سینی آرا بھوگ میں یوگ سکھاوے تج دھرتی آکاش آدھر میں پریم مڑی یا چھاوے گیا سروور سون سلا پر آسن اچل جمع کہیں کبھیر سو سد گر سانچ گھٹ میں الک لکھاوے اس میں بیچ پنگ پی آئی کرم کرے اور رہے اکرمی کرم کرے اکرمی رہے نشکام کرم گیتہ کا جو نشکام کرم جو نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے گیتہ کی ادھانہ بلکھل غلط ہے آدمی کامنا سے کرم کرتا ہے اور نشکام ہوگا تو کرم کیوں کرے گا لیکن ایسی آلوچنہ کرنے والے سادھک نہیں ہیں جو سادھک ہوگا اس کی آلوچنہ کری نہیں سکتا ہے سادھک سمجھ سکتا ہے کہ نشکام ہو کے کرم کیا جا سکتا ہے تو میں سرو کیا تھا کہ تولو تارا جگم جولو اوگے نسور تولو جیو کرم بش جولو گیان نپور تارے تب تک ٹمٹماتے جب تک سورج جدے نہیں ہوتا یہ جیو تب تک بھٹکتا جب تک پورا جان اودے نہیں ہوتا ایک جان اودے بھرانت کا کٹ جانا ایک جان اودے آسکت کا کٹ جانا بھرانت کا کٹ بھڑا سہاج نہیں کیونکہ ساستروں کا جال ایسا ہے موح ایسا 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 پرمپرا کا روگ ایسا بڑے پڑے کیونکہ اس میں گرہ دسا جرہ سنبھال کر رکھنا ہے ایک بڑے نیتا جو کبیونٹ منتری تھے پورو لوگ سبھا میں اب تو ہار گئے بیچارے نو گوٹیاں پہنے تو کسی نے کہا نو گوٹیاں پہنے ہو کہ نو گرہ آپ جانتے نہیں لیکن کوئی گرہ ان کو بچایا نہیں ہار گئے تو کتنے کتنے ایسے مہا کرم کان کر رہے ہیں جندگی اور بڑھ جائے اچھے اچھے مہاتما جندگی بڑھانے کے لئے تو کچھ پوجا کروا رہے ہیں کچھ کچھ کروا رہے ہیں اتنے بھٹکے ہوئے ہیں گیاں نہیں بھٹکے ہیں ایسی ایسے مہاتما ہیں جو ایک طرف تو سچا گیاں ہو نہیں مسکل ہو رہا ہے اور چت کا آن آسکت ہو نا اور اونچی بات ہے لیکن جو نصبک چھوکے لگ جائے گا ہو گا نربہ ہو کے نصبک چھو کر کے آتما گیاں کو سمجھو اوندتہ سنسار کی آسکت کو جیت کر آتما شتھت کو پرابت کرو تب جیو بھٹکے گا نہیں پرم شانت جیون کا پرم پھلا